ٹیپو سلطان شہید اپنے اہد میں اپنی بہدوری شجاعت رواداری اور پاکیزہ صفات کی بدلت ایک عظیم ناقابل فراموش شخصیت کے مالک بن گئے تھے شہید سلطان ٹیپو سے متعلق جو لوگ گیت کرناٹک میں عام ہیں ان سے یہ ضرور پتا چلتا ہے کہ عوام کے دلوں میں اپنے سلطان کے تین گہری عقیدت تھی اور کتنے سچائی سے وہ اپنے سلطان کے اچھائیاں اور غیر معمولی خوبیاں گنواتے تھے ایسے تمام گیت کرناٹک کی عورتیں گایا کرتی تھی سلطان ٹیپو غیر مسلموں کے ساتھ اپنی رواداری کے بھی بے حد مقبول مشہور تھے سلطان ٹیپو کی عظمت مسلمانوں اور ہندوان دونوں کی دلوں میں تھی اس کی ملاحظہ فرمائیں اللہ کا نے منگتیوں دعا بارے بار میرا بیٹا ہندے ٹیپو جیسا سردار عوامی عدب عالی ترین عدبی روایات کی بنیاد ہے اور کلاسیکل عدب کی بنیاد بھی کہا جاتا ہے عوامی عدب کے سلسلے میں ایک کتاب جو کہ پی ہیچ ڈی کرنے کے بعد تیار کی گئی تھی کرناٹکہ میں عوامی عدب اور لوک گیتوں کی روایت جس کی ترتیب دی ہے ڈاکٹر آر عبد الحمید نے جو کہ حکومت کرناٹکہ میں مختلف عہدوں پر فائز رہے اور کرناٹکہ اردو اکیڈمی اور کرناٹکہ اقلیتی کمیشن کے رکن بھی رہے ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی عدب کے محقق ڈاکٹر آر عبد الحمید بتائیے سر یہ عوامی عدب کیا ہے اور اس میں دلچسپی آپ کی کیسے پیدا ہوئی ہے عوامی عدب سے مراد وہ عدب ہے جس کو عوام نے جنم دیا ہو کچا وہ بازار میں خریہ اور دیہات میں کھیت اور کھلیان میں عام طور پر عدب کا جنم داتا کوئی ایک شخص نہیں ہوتا بلکہ پورا معاشرہ ہوتا ہے عوامی لوک عدب عوام کی زبان اس کی گولچال کا عدب ہے یہ زندگی کے بہتے دھارے میں صدیوں سے بہتا آ رہا ہے اور یوں ہی بہتا رہے گا اور یہی وہ شائع ہے جو زندگی کے حقیقت سے آشنا ہے جو حقیقت کی ہو بہو تصویر ہے اور حقیقت سے لبریز ہے یہ بتائیے سر کہ یہ جو اردو لوک گیت پر عوامی عدب پر آپ نے یہ جو تحقیق کی ہے پی ہیچ ڈی کی تھیسس تیار کی ہے یہ کیا پی ہیچ ڈی ہے بچپن سے مجھے شوق رہا اپنی دادی اور نانی کے پاس کہانیاں اور لوریاں سننے کا تو جب میں اردو میں یمے کیا تو یہ شوق اور بڑھا جب اپنے خاندان کے شادیوں میں دیکھتا تھا میری دادی اور نانی اللہ اور رسول کے گیتیں گیا کرتی تھی دھولک پر میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ نانی اور دادی کا انکخال ہو گیا تو ان کے سینے میں جو خازانہ ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ سوچ کر میں نے اسی وقت خلم بند کرنا شروع کیا بطور حابی اپنے شوق کی طرح تو اس طریقے سے میرے پاس کافی گیتیں جمع ہو گئیں تقریباً ایک دیڑ سو دھائی سو گیتیں میری دادی اور نانی کے سہیلیوں کے ان کے تمام رائے درگ اور ملکال مرکہ علاقہ جو آندرہ پردیش سے لگا ہوا ہے تو وہ میں جمع کرتا رہا فائنل ایر ایم اے میں ڈاکٹر آمینہ خاتون صاحبہ صدر شعب اردو تھی ان کو میرا مواد جب میں دکھایا تو پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں بیٹا یہ بہترین عوامی عدب کا خزانہ ہے دیفنیٹلی اردو لینگویج ہی اس آلسو گاٹ فوکلور بیس کیا ہماری دادی اور نانیوں نے ہمیں لوریاں نہیں سنائیں چندہ ماما دور کے پوریاں پکائے پور کے اس طریقے کے ہمیں لوریاں نے سنائیں یہ کہتے ہوئے انہوں نے اسی کے سامنے جہاں میں موجود تھا مجھے بلایا اور کہا بیٹا تم اسی میں پی ہیڈی کرنا عوامی عدب پر ہی پی ہیڈی کرو انشاءاللہ اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں گئی ہے تو میرا شوق اور بڑا میں اپنے شوق سے شام کا وقت تمام بزرگ خواتین کو جمع کرتا ان کے سینوں کے گیتیں جو ہے خلم بند کرتا گیا اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر فامیدہ بیگم صاحبہ بینگلور آئیں تو پھر میرا شوق جاگ اٹھا اور انہیں میں اپنا گئیٹ بنایا اور یہ مخالہ مکمل کیا تقریباً تیس سال لگے میرے کو انیس سو سیتہہتر میں ڈاکٹر آمینہ خات ان کے دور میں میں نے اس کو ریجسٹر کیا پانچ شے مرتبہ اس کو رینیو کرنا نہ پڑا اور دو ہزار آٹھ میں مجھے پی ہیچٹی کی تخویز بھی آپ جو ہے محکمہ ریونیو میں سرویس کر رہے تھے تو جیسا آپ نے بتایا آپ ایک طرف جاب کیا کرتے تھے اور ساتھ میں جو ہے یہ آپ کا شوق بھی پورا کیا کرتے تھے کیا چیلنجز رہے آپ کے اس پوری تھیسس کو تیار کرنے میں مکمل ہونے تک بحیثیتر رینیو آفیسر جب کہیں میں خریوں کو جاتا تھا تو وہاں مجھے کیمپ کرنا پڑتا تھا تو میں شام کے وقت بزرگ خواتین کو بلا کر جن کے سینوں میں کچھ خزانہ تھا ہے اس خزانے کو میں خلم بند کیا کرتا تھا اسی طریقے سے یہ شوق میرا پورا ہوتا رہا اور کافی لوگ گیتیں جمع ہوتی گئیں جب گنجام کے علاقے میں گیا تو وہ کالی قویلے کی پرانے گھروں میں ستر اسی سال یا نووت سال کی بزرگ خواتین چالیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں وہاں پہ ان کے پاس جب میں بیٹھا تو ان کے پاس سے کافی مواد ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی کی شان میں ملے اور اس کو میں نے خلم بند کیا ہے انشاءاللہ میں اس کو پیش کرتا رہوں گا حضرت ٹیپو کے پاکیزہ کردار کا بیان ہے خاتون کے زبانی ملاحظہ کرے کاؤسور کے پانچ سے پھور جہاں دھوتی جی اس کے ہوتاں پہ تو ٹیپو کی بات آئی جی مو بھر بھر کو تعریفہ کرتی ہیں سب لوگان ٹیپو کی جائے جائے کار بولتی ہیں ہندوان بھی ٹیپو کی ٹیپو باشا کے ملک میں ہندوان مسلمانہ دودھ شکر ملکو رہتی ہیں ایسے بھائیان بھائیان لنگایتہ بمنا مسلمانہ سارے ٹیپو کی نظر میں سب چند پیارے دعا منگتی مسلمانہ ٹیپو کے واسطے دعا کرتی ہیں بمنا بھی ٹیپو کے واسطے میں میرے اللہ کنے دعا منگی جی ٹیپو کو ملین دے چاند سورج کے حیاتی کتنا پیارا گی تھا بجلی جیسی تلوار ٹیپو کی جو چمکی انگریزان کی فوج دم دبا کو بھاگی ٹیپو کی تلوار کی صفتہ میں کیا بولوں اپنی جبان کو پہلے وزو تو کرا دوں ظالم کے وزو کرنے سے بدیاں جیسے جھڑتی ظالم کے وزو کرنے سے بدیاں جیسے جھڑتی سران جالیما کے شران ویسے ٹیپو کی تلوار سے کٹتی ٹیپو کی انگھیاں پارک منی جیسے اکیچ نظر میں لوگاں کو پرکے ایسا ویسا ٹیپو کے آگے نہیں ٹھہرتا سورج کے آگے تو تارا نہیں جلتا ٹیپو کی نظرہ کے آنے کے واسطے چندہ اور سورج دونوں بھی لڑتے ہیں اب جو ہے یہ ڈیجٹل ایرا ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور ایسے میں یہ لوگیت جو ہیں وہ اتنے عام نظر نہیں آتے تو یہ جو آپ نے زخیرہ تیار کیا ہے اس کو تحفظ کرنے کا کوئی نظام ہے اس کو تحفظ کرنے کا نظام ہے اب تک جو میں نے کلٹ کیا ہے وہ بزرگ خواتین تو اللہ کو پیارے ہو گئی ہیں اب کافی بہت کم ہے خریہ جات میں یکی دکے مل جاتے ہیں اس کو خلم مند کرنا ضروری ہے ان کو ڈیجٹل ایریہ میں ریکارٹ کرنا ضروری ہے سر یہ جو لوگ گیت ہیں جس کا زخیرہ آپ نے تیار کیا ہے کیا ان گیتوں کا جو ہماری ریاست کی رسم و رواج ہے اس سے کوئی تعلق رکھتا ہے ضرور ضرور تعلق رکھتا ہے یہاں پر بچہ پیدا ہونے سے لے کر اس کی جوانی شادی اور اس کے بعد مرنے تک کے جو بھی رسم و رواج ہر گھر میں ہوتے ہیں ہر ہر رسم و رواج کی ایک گیت ہے بسم اللہ خانی کی گیت سے شروع ہوتی ہے شادی کے حلدی کے گیت ہوتے ہیں اور شادی آنے کے گیت ہوتے ہیں ڈھولک کے گیت ہوتے ہیں دلہن کو رخصت کرنے کے گیت ہوتے ہیں اس طریقے سے ہر خسم کی رسم و رواج کے گیت محفوظ ہیں میری اس تھیسیس میں تقریباً پانچ سو چھ سو گیت ہیں اس پی ہیڈی تھیسیس میں چرائچور بیدر گلبرگا اور اودھر کے علاقے میں جو ہے کافی آندھرا پردیش کے علاقے میں کافی یہ لوگ گیت ملتے ہیں ہمیں ادھر بینگلور اور محسور کے پاس تو سوہ زیادہ اس کی رواج نہیں ہے البتہ داون گیرا ادھر رانی بیدر کے طرف گروہ کے گیت ملتے ہیں محرم کے نوہ خانی کے گیت ملتے ہیں میں جہاں جہاں مجھے پتا چلتا کہ یہاں پر گیت گانے والے ہیں تو میں فوراً چلا جاتا اور ریاستگیر پیمانے پر میرا دورہ ہوا ہے اس سلسلے میں اور میں نے اس کو اپنے شوق سے جمع کیا ہے سر آپ کی یہ عوامی عدب کی تحقیق کی روشنی میں کس طرح کی زبان اس میں استعمال ہوتی ہے ان لوگ گیتوں میں خاص کر اردو کی جب ہم بات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو گیت آپ نے لکھے ہیں یہ خواتین ہیں نسبان ہی ہیں باقاعدہ یہ بولچال کی زبان میں جو استعمال ہوئے ہیں گیت دکنی انداز کے ہیں پورے دکنی انداز کے ہیں اور زیادہ تر آٹھ سو سال پہلے جو خاجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ گلورگاہ میں آئے انہوں نے جو بولچال کی زبان کو پہلے وحدانیت کا سکھا اور رسالت کا سکھا لوگوں میں بٹانے کے لئے چکی نامہ سوہاگن نامہ شکار نامہ اس طریقے سے گیت انہوں نے لکھے اور یہ رائج ہوئے ہیں یہ زیادہ تر دین کا جو جذبہ عورتوں کو شوق پیدا ہوا گیتوں کے ذریعے ہی پیدا ہوا ہے سر یہ جو لوگ گیت ہیں یہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ قدیم زمانے میں یہ تقریبا سو سال پہلے یا اسے اسے بھی زیادہ عرصے سے جو ہے چلا آ رہا ہے تو کیا آج موجودہ دور میں ان کا ان لوگ گیتوں کا یہ عوامی عدب کا کوئی ریلیونس ہے کیوں نہیں یہ تو بنیاد ہے عدب کے اشرافی عدب کی بنیاد ہے یہاں پر جو محاورے اور جو یہ ملتے ہیں یہ عدب کی جڑے ہیں ہم اپنے جڑوں کو نہیں بھولنا چاہیے یہاں پر کافی الفاظ ایسے ہیں جو مطروخ ہو چکے ہیں اور یہاں کافی ایسی روایتیں ملتی ہیں جو آج نہیں ہیں یہ ہماری تاریخ ہے اس تاریخ کو ہم بھولا نہیں سکتے اس طریقے سے ہمارے باپ داداؤں نے اس زمانے میں جو ہے اب بچوں کی پرورش کی اور نوجوانوں کو کس طریقے سے اخلاق کا انہوں نے ایک پیمانہ رکھا تھا اور گھروں کے اندر عورتیں دینی جذبہ کس طریقے سے دین کے اوپر چلدہ چلتی تھی یہ چکی نامے میں ہے گیتوں کو جب میں سناتا ہوں تو اس کو پتا چلتا ہے کہ آپ ان کی اہمیت کیا ہے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر آر عبد الحمید سے جو کہ کے اے ایس ریٹائرڈ آفیسر ہیں انہوں نے ایک طویل تحقیقی تھی عوامی عدب پر اور ایک لوک گیتوں پر مشتمل ایک تھیسس پی ہیچ ڈی بھی تیار کی ہے جس کے لیے اس وقت کے گورنر کی جانب سے اس پی ہیچ ڈی کی تھیسس کا اجرہ عمل میں آیا اور انہیں اوارڈ بھی دیا گیا تھا ڈاکٹر آر عبد الحمید کا منصوبہ ہے کہ وہ اس کتاب کو جو انہوں نے ترتیب دی ہے اس کا سلسلہ ابھی بھی جاری رکھیں گے رفیق جبار ای ٹی وی بھارت منگلور